سٹوڈینٹس تڈیے سٹوڈینٹس تڈیے ہمزمان آپ سٹر مپ جس پہاں ہم پہلا کریں گے ہسٹری کا مپ ہسٹری کے مپ میں بات کریں تو ہمارا انڈیا نیشنل کانگرس سیشن tamڈیا نیشنل کانگرس سیشن ہمارا آتا ہے چود لے یہاں پہ ہے کلکٹا سیشن دیکھ لینا ویسٹ بینگول کی کپٹل کلکٹا ہے اور کلکٹا میں جو سیشن ہوا تھا وہ سپٹیمبر 1920 میں ہوا تھا آل دو ہی ایڈیٹیفیکیشن کے لیے آئے گا کوئی بھی ایک چیز رکھا گا سیشن آف کلکٹا آف سپٹیمبر مطبکہ اے پلیس is ریلیٹے تو دو سیشن آف 1920 سپٹیمبر then you have to just write the name of the particular place اس پلیس کا نام لکھنا پڑے گا ہاں بھائی یہاں پہ کلکٹا ہے تو اس ڈاٹ کو یاد رکھ لینا اسی رنگ سے ناکپور سیشن والا جو دیسمبر والا ہے ہمارا وہ پارٹ دیکھ لیجئے آپ ناکپور سیشن کے اگر ہم بات کریں تو ناکپور سیشن ہمارا یہ رہا ٹھیک ہے مہاراشرہ میں ہے مہاراشرہ ایسٹ میں آپ کا ناکپور ہے کب ہوا تھا سیشن دیسمبر 1920 گلگٹا سپٹیمبر 1920 year was same اور ناکپور دیسمبر 1920 جہاں پہ ہم نون کوپریشن موفمنٹ کو ایڈاپٹ کریں گے پھر آتا ہے ہمارا تیسری کی بات کرتے ہیں تو تیسری کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو تیسرا آتا ہے مہدراز 1927 اور مہدراز کی بات کریں تو یہ رہا ہمارا مہدراز اس کو یاد رکھنا تو تین سیشن ہو گیا ہمارا کلکٹا سیکنڈ ناکپور اور تھرڈ ہو گیا ہمارا مہدراز اچھا اب جرہا ہم آگے بڑھتے ہیں آگے ہم بات کریں گے ہمارا کیا ہے یہاں پہ امپورٹنٹ سینٹرز آف انڈین نیشنل موفمنٹ دوبارہ بول رہی ہوں یہ جو میپ ہے وہ بیٹا آئیڈنٹیفکیشن کے لیے ہوگا یہ میپ ہمارا آپ ڈیریکٹلی آپ سے کوشن نہیں پوچھا جائے گا یہ آلریڈی مانگڈ ہوگا آپ سے پس پلیسز کے نیم پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے اب جیسے کہ اگر ہم بات کریں امریت سار پلیسز کے نیم پوچھے جیسے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہے گے پنجاب میں جو پلیس یہ جو مینشن ہے یہ امریت سار ہے ہمارا آتا ہے چمپارن چمپارن کی بات کروں چمپارن میں ہمارا کیا ہوا تھا یہ چیز ہے چمپارن بیہار میں ہے چمپارن میں انڈیگو پلانٹیشن ہوا تھا کیا ہوا تھا انڈیگو پلانٹیشن ٹھیک ہے انڈیگو پلانٹیشن پھر آتا ہے ہمارا یہاں پہ چوری چورہ چوری چورہ میں ویڈراؤ آف نون کوپریشن موفمنٹ ویڈراؤ آف نون کوپریشن موفمنٹ نون کوپریشن موفمنٹ کو ویڈراؤ کیا گیا تھا چوری چورہ چوری چورہ کونسی چگہ ہے چوری چورہ بسیکلی ایک ایسی چگہ ہے جہاں پہ چنڈی ٹو پولیسمن کو کل کر دیا گیا تھا جلا دیا گیا تھا پولیس چوکی میں آگ لگا دی گئی تھی اور جو ہمارا 1922 تھا گاندھی جی نے جب چوری چورا کا انسیڈنٹ سنا تو ان کو بڑا بھائی دھکا لگا ان کو بہت جلدی دھکا لگتا تھا بڑی زیادہ سیڈ ہو جاتے تھے پھر انہوں نے بولا بھائی نون کوپریشن مومنٹ میں اڈاپٹ کروں گا سوری ویڈراؤ کروں گا اور انہوں نے پھر کیا کر دیا مومنٹ کو ویڈراؤ کر دیا ختم کر دیا پھر یہاں پہ بیک ٹو بیک بیٹا ہم ستیہ گرہ کی بات کر رہے ہیں اب یہاں پہ ہمارا آتا ہے پہلا ستیہ گرہ چمپارن ہو گیا دوسرا ستیہ گرہ ہمارا گاندھی جی کا اہمداباد ہو گیا اہمداباد دیکھو کہاں پہ جو ایسی ڈاٹ لگتی ہے وہاں پہ اہمداباد آئے گا اسی کے نیچے ہمارا کھیڑا آ جاتا ہے تو اہمداباد میں ہمارا کیا ہوا تھا تھرڈ ستیہ گرہ ہوا تھا تو کھیڑا میں کیوں ہوا تھا ریونیو فارمرز نے ہائی ریونیو کے اگینسٹ کھیڑا میں ستیہ گرہ کیا تھا with the help of گاندھی جی اور اہمداباد میں کارٹن میل ورکرز کی سٹرائک ہوئی تھی against the low wages against the dirty working condition ان سب کے اگینسٹ اہمداباد میں ستیہ گرہ ہوا تھا right ڈانڈی میں کیا ہوا تھا basically ڈانڈی is the place although کبھی کبھی سی بیسے بک میں mem book میں یہ mention ہے کہیں کہیں پہ نہیں mention ہے بہت پھر بھی آپ کر لو ڈانڈی کیا ہے ڈانڈی ایک ایسی place تھی جہاں پہ گاندھی جی سابر مدی سے چل کر کے ڈانڈی کوسٹل ایریا میں پہنچتے ہیں یہاں پہ نمک اٹھاتے ہیں اور نمک کانون کو کیا کرتے ہیں توڑتے ہیں تو یہ ہمارے history کے maps ہیں ان maps کو ضرور یاد رکھ لینا اور رہی بات یہ map کا pdf آپ کو اسی ویڈیو کی لنک میں مل جائے گا آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو دوبارہ بول رہی ہوں امرت سر place related to جلیہ والا باغ مسیکری چمپارن the place related to indigo plantation system چوری چورا withdraw of non-corporation movement احمدabad third satyagraha of گاندھی جی خیڑا second satyagraha of جاندھی جی against the high revenue system and ڈانڈی the place related to the salt law یہ آپ کا map ہو گیا that's it آج کے لئے اتنا کافی ہے اگلی لیکچر میں ہم جیوگرفی کا map کریں گے right thank you